موسیقی بڑی بہترین پروفائلز ہیں اور انہوں نے چار گھنٹے کے ایک نشست لگائی ہمارے حازہ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور بہت سارے دوستوں کو سیکھنے کا موقع ملا وہ دوبارہ آئیں گے آن لین آئیں گے اور کافی کچھ سکھائیں گے انشاءاللہ جو کہ ریمیننگ پارٹ ہے آپ لوگوں نے بہت گزارشت میں جو آپ کی پہنچ گئی ہے میرے یوٹیوب چینل پہ گروپ کے اندر کہ جی وہ فری لینسنگ کا جو فائیور کا سیکشن ہے اس کو کمپلیٹ کر دینا تاکہ گگز بن جائیں تو ایک گگ میں نے لائیو بنائی تھی اس کو میں نے دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا اب میں ایک گگ آپ کے سامنے بناؤں گا لائیو گگ والی میں میں نے کافی رائٹنگ ڈیجنل مارکٹنگ لائیو گگ بنائی تھی اور اس میں انگریزی کا ٹیسٹ بھی سو بندوں کے سامنے میں نے کلیر کیا وہ بھی سرپرائز ہی تھا کہ ڈیجنل مارکٹنگ میں انگریزی کا کیا لینا دینا بہرحال فائیور جانے ہے فائیور کی مرضی تو اب اگر آپ میری سکرین دیکھ رہے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ گگ بنتی کیسے ہے سمپل آسان الفاظ میں میرا چونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ گگز بنیں ساری ڈیجنل مارکٹنگ سے ریلیٹڈ بائی دو وے مائنڈ یو یہ میں نے ایک نئے ایمیل اڈریس میں نیا اکاؤنٹ بنایا ہے اکاؤنٹ بنانا تو میں نے آپ کو سکا دیا تھا پچھلی میل ویڈیو میں تو میں سارچ کر رہا ہوں چونکہ ڈیجنل مارکٹنگ سے ریلیٹڈ کوپی رائٹنگ ہے پھر وہ ایمیل ہوگی پھر سوشل میڈیا مینجمنٹ وہ سب میں کمپلیٹ کروں گا آج کی اس ویڈیو میں میں نے کوپی رائٹنگ سارچ کیا یاد ہے کہ اوپر لکھا سوش ٹو سلنگ اس کا مطلب ہے میں اس وقت بائیر ہوں میں ایز ایک کلائنٹ سروسز اور گگز کو دیکھ رہا ہوں جب میں سوش ٹو سلنگ پہ کلک کروں گا تو میں فریلانسر بن جاؤں گا ابھی میں بائیر کے موڈ پہ ہوں تو اس کا مطلب کہ میں بائیر سوش ٹو کوپی رائٹنگ میں نے سرچ کیا یہ نیچے مختلف مجھے آئی ڈیز نظر آ رہی ہیں گگز جن کو کہتے ہیں اور ان کی گگ بناتے ہوئے سب سے پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ ہے کمپیٹیشن ایک ہزار چھے سو بیاسی ہے چونکہ مین کی ورڈ ہے پر آپ کی جب گگ بنتی ہے تو خلی مین کی ورڈ تھوڑی نہ ہوتا اس کے ساتھ اور بھی سپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں سیلز کوپی اگر ہو اس کو میں دیکھوں جناب سیلز کوپی کوپی رائٹنگ کے اندر تو یہاں پہ کیا کروائی ہے سات ہزار آٹھ سو چھانوے میں یہاں پہ اگر سرچ کرتا ہوں سیلز کوپی رائٹنگ جی تو یہ بڑھ جائے گی یقین اگر میں سیلز کوپی رائٹنگ سیمپل سچ نہیں نہیں بڑھی جی دوزار ٹوٹل اس میں گگز ہیں آئی تک دیکھ سوٹنگ آئی شوٹ فوکس ہوں سیلز کوپی رائٹنگ تو میں اسی کو کوپی کرتا ہوں لیکن کوپی کرنے سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ گگ بناتے ہوئی یہ دیکھیں کہ لوگوں نے کیا لکھا ہے پہلی گگ یا پہلی چار گگز پہلی رو میں ان کا اسیسمنٹ ان کا انیلیسز بہت ضروری ہے یہ مہتاب صاحبہ ہیں کوئی انہوں نے لکھا جی آئی ویل کرافٹ سیلز کوپی ویت پرفیکٹ سیلز پیج کوپی رائٹنگ سیلز پیج کوپی رائٹنگ یہ انہوں نے ایسے لکھا جی دوسرے صاحب سیچن سیچاران میں مازد کھاؤں گا میں نے غلق بول ہے آئی ویل رائٹ سیلز کوپی سیلز کوپی رائٹنگ بس ایک فاکس کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں فائیور کے الگوریتم کو آئی ویل رائٹنگ سیلز کوپی گو رہا ہے نا دیکھو سیدھی انگلیش لکھی ہے اس نے دچ فیک نہیں کیا اس کو کوپی رائٹنگ فور لینڈنگ پیج کوپی دیکھ انگریز چلیں جی ٹھیک ہے ایک دو ظلم ہے اور اسیسمنٹ آہ یہ شہزاد خان صاحب ہیں یہ پاکستانی ہیں آئی ویل کریئیٹ پورفل سیلز ان ویب سائٹ کوپی رائٹنگ بہترین ہے جی آہ ایویل ڈیلیور ہائی کنویجن کوپی رائٹنگ تو بوشت یور سیلز سیلز ان کوپی رائٹنگ سیلز ان کوپی رائٹنگ یہ ہمارا کی ورڈ ہے میں اس کے بارے میں گیگ بنانا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں یہ سیمپل رکھے رکھوں اپنے سامنے تاکہ میں ان کو دیکھ کے آئیڈیا لوں اور میں بہتر بناؤ اس سے میں نے نیو ٹیب میں اوپن کیا ہے اس نیو ٹیب میں میری جو گگ بنی نیوی ہے وہ نظر آگی اب مجھے نئی اگر گگ بنانی ہے تو مائی بزنس میں یہ گگز ہیں اس پہ کلک کیا جی ابھی ساری گگز میری نظر آگی اور یہاں پہ یہ گرین سب سے لکھا ہے یاد رہے کہ میں اب سیلر اکاؤنٹ میں ہوں کریٹ نیو گگ پہ جناب علی یہ جو ابھی تک کی میری یہ دو سو تلسی امپریشن انیس کلک ہے لیکن میں آدھا منٹ بھی فائیورو پر لائیو نہیں رہتا میں نے تو مقصد سکان ہے لائیو لیننگ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ آن لائن ہوں تاکہ بائیر جب کوئی فیلٹر لگاتا ہے نا کہ میں کسی فائیور سپیشلسٹ کسی فریلینسر کو ہائر کرنا چاہتا ہوں تو وہ یہ بھی سٹیٹس دیکھتا ہے کہ آن لائن آف لائن ہے تاکہ میں اسے بھی بات بھی کرنوں نا ان باکس پہ میسیج کروں میں جواب دے جائے گا اور یاد رکھئے گا جا کر آپ آن لائن ہے اور آپ کو میسیج آتا ہے کلائنٹ کی طرف سے خدارہ انسٹنٹ ترنت جوابیا کرو create a new gig میں یہاں پہ کلک کرلوں اب i will i will تو جو بھی will میں حضرت دیکھوں دنیا کیا کہا گیا i will craft i will write i will do i will copy writing for landing page copy اور کچھ دیکھتا ہوں i will do persuative i will be your sales sales page copywriter یاد رہے میرا کیورڈ ہے sales and copywriting سیکھا جی sales and copywriting i will copyright persuative sales اور کیجئے گا کہ یہاں پہ copywriting کو copywriter بن چکا ہے لیکن algorithm بڑا intelligent ہے وہ relevant keywords مشابط لے لیتا ہے تو email copywriting for sales email template کی بات ہو رہی ہے email copy that sells that is an interesting high conversion sales copywriting for your business i will do do sales copywriting میں کیورڈ ابھی ایک لے کیا رہا ہوں ذرا سبر کرنا ٹھہرو ذرا سبر کرو سمجھا دوں کیا کرو i will do sales copywriting to boost to boost your business sales just perfect i will do sales copywriting to boost your business profit کے لے کیورڑ کپی ورڑ کیورڈ میں آ چکا ہے category ہوتی تو ڈیجیل marketing کے اندر ہیں لیکن آپ writing and translation میں نہ دانگے جس طرح آپ بہتر سمجھیں جس طرح کو گے کلکل لانگے نیتے یار میں مرمر لانگے ویسے ہوتی کرییٹیو رائٹنگ اتھے کتھے ہیں میں ڈیجرل مارکنگ انتخاب کروں یہاں پہ مجھے کیا ملتا ہے جی گیس پوسٹنگ پاڈکاسٹ مارکنگ پپلک ریلیشن فائیور پرو ہے ٹیکس میسیجنگ کراؤڈ فنڈنگ ڈسپلی ویب انیلیٹکس کیونیٹی مارکنگ سٹریجی ایفیلیٹ میوزک پرموشن اوکے سو ایس ایسیجنگ پر ایڈیٹنگ پارٹ سو رائٹنگ انٹرانسلیشن اور اس کو میں کر لیتا ہوں جی سیلز کاپی ہے سیلز کاپی رائٹنگ انٹرانسلیشن یہاں پہ پڑھا رہے گی لینگویج اب یہاں پہ ایک بات غور کرنا کوئی خرج نہیں ہے کہ ملٹیپل لینگویجز کر لیں انٹرنیٹ پہ بے شماع ٹوز ہیں جو آپ کو زبان میں لکھنے کی بیلیٹی دیتے ہیں تو میں یہاں پہ کچھ لینگویجز کا انتخاب کروں گا ایک ڈچے جی ایک انگریزی ہے اور میں نہیں دونوں کا انتخاب کرنے لگا ہوں سرچ ٹیگز اب سرچ ٹیگز مجھے کیا پتہ کیا ہیں تو میں اپنے کمپیٹیٹر کو سیس کروں گا مثال کے طور پر ہائی کنورجنسیز یہ مائٹی پینس اسی کو اوپن کر رہا ہوں اور اس کے سرچ ٹیگز میں دیکھتا ہوں تو سکرول کروں گا اگر میں باٹم پہ کوپی رائٹنگ ہے سیلز کوپی ہے کوپی رائٹر ہے رائٹر ہے اس لئے کی چار ایک آپ ایسس کر لیں ڈیفرنٹ پروفائلز تو آپ کو اپنے سرچ ٹیگز مل جائیں گے مجھے مل گئے کوپی رائٹنگ کوپی رائٹنگ سیلز کوپی رائٹنگ سیلز لیٹر کوپی ایڈ کوپی ٹھیک ہے جی اور ایڈوٹیزمنٹ کوپی کے بعد ای میل سیلز ای میل یہ ہے جی یہ پانچ پر پس پڑ گیا میں نہیں کی بات کروں گا اپنے اس پہ ہیں اور اسی کو ترمیل کریں گے میں یہاں پہ بھی ای میل ڈال سکتا تھا کی بات کریں گے ڈال سکتا تھا ڈال سکتا تھا ڈال سکتا تھا فور یور ویب سائٹ اینڈ ای میل ٹھیک ہوگی سر اب میں جاتا ہوں جی وہ کہہ رہے کچھ کٹیگری ریکوائل کرتی ہیں کہ سر جبائیں گے اس پارٹ پر دب دیکھ لیں گے لائیو میں بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا ڈیجیٹل مارکٹنگ کی میں بنا رہا تھا گگ انہوں نے مجھے لے کے انگریزی کا پروگرام جو ہے نوٹ ایسیو کی ورڈ ایسیو ریسرچ پرائسنگ آپشنز ور ایڈڈ فوکس کی ورڈ ور ریمووڈ پیز اپڈیٹ یور پیکجز اچھا ٹھیک ہے جی کوئی ایشو نہیں ہے اب یہ کہتا تین پیکجز آپ رکھ سکتے میں اگر اپنے کمپیٹیٹر کو ہی دیکھوں گا اس نے کیا کیا اس کو بہتر کر دوں اسے انہوں نے کیا کیا بھائی صاحب انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ بیسک ہے جی کوئی کوپی پھر ہے جی لینٹھی کوپی اور پھر لانگ فارم کوپی ٹھیک ہے جی میں بھی یہ تین لکھ رہے تھا ہوں شاٹ کوپی میڈیم لینٹھ کوپی لانگ فارم کوپی ٹھیک ہے جی یہاں پہ بات آگی اب انہوں نے شاٹ میں کہا جی یہ بروشیرز وغیرہ کے لیے ہے میڈیم والی جو انہوں نے بات کی ہے ویب پیجز وغیرہ کے لیے اور وہ پھر لینڈنگ پیجز کے لیے تو یہ شاٹ کوپی آئیڈیل فور ای میلز سوشل میڈیا پلیٹفورمز ان ویڈیوز ڈسکرپشن ٹھیک ہے جی اب یہ کھائیں آئیڈیل فور ویب سائٹ لینڈنگ پیج اینڈ ای میل خلی ای میلز رانگ فارم کوپی یہ لینڈنگ پیج پہ بھی ہو سکتا ہے آئیڈیل فور لینڈنگ پیجز سیلز لیٹرز ٹھیک لینڈنگ پیجز سیلز لیٹرز اب یہاں پہ کمپیٹیٹر ریسرچ میں برگو کروں آپ مجھے جو مرزی کہیں ایسیو کی ورڈ بلکل جس کے اندر انکلوڈیڈ ہوں گے ایسیو کی ورڈ ریسرچ کی ورڈ انکلوڈیڈ ہی نہیں ہو سکتے جب تک ریسرچ نہ ہو آچا جی یہاں پہ پر پرائیس کی بات ہو رہی ہے میں اپنے کمپیٹیٹر کی پرائیس دیکھ رہا ہوں اور اس سے تھوڑا بہتر جاؤں گا یہ سمجھانے کے لیے سب کام کر رہا ہوں بیس چالیس ستر سمپل ٹیپ ہے جی بیس کو میں نے دو ہزار کر دیا چالیس کو میں نے پنتالیس سو کر دیا اور ستر کو میں نے آٹھ ہزار کر دیا میں بگنر ہوں آپ بگنر ہیں شروع میں تھوڑا سا ہلکے ہو جائیں لیکن ویلیو پہ کمپرمائز نہیں کرتا آئی ویل چارج کوئی ضرورت نہیں ہے جی ایڈیشنل کی ویڈز میں نہیں کو دے رہا فارس ڈیلیوری کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے سرکار اس میں سے کوئی چیز ایسی جو میں رہ گیا ہوں ریویجنز ریویجنز جناب میں ون ٹو اور ٹو یہ ریویجنز دے رہا ہوں سر اس کے بعد ڈیلیوری ٹائم یہ ون ڈے ٹو ڈے اچھا جی یہ ون ڈے ڈیلیوری ہے سب کو ٹو ڈے رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے جی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہو ٹھیک ہے جی پہلے والے کو ون ڈے کر لیتے ہیں وہ تو آدھے گھنٹے کا بھی کام نہیں ہے اور دوسرے والے کوئی ون ڈے کر لیتا ہے اچھ یہ پارٹ ہو گیا میرا سمپل گیگ ایسے بنتی ہے آپ کچھ ایکسرا دینا چاہئیں ضرور دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے پیسے لے کے میں ایڈیشنل کام کر سکتا ہوں اتنی پیسے لے کے میں اتنا جلدی کام کر سکتا ہوں اگر اسے ضرور کریں کون منا جاتا ہے اور کرنا چاہیے یہ سیو کنٹینیو کا پٹن میں نے کلک کیا وہ کہتا ہے ڈسکرپشن دیں آپ اب یہاں پہ میں اپنے کمپیٹیٹر کی دسکرپشن ایک سیکنڈ دیکھنوں تو اس کی ڈسکرپشن میں کاپی نظر آنی چاہیے کہ کوپی رائٹنگ کی بات کر رہا ہے اگر اس کی ڈسکرپشن میں کاپی رائٹنگ نہیں نظر آ رہی تو اس کا آپ کیا کریں گے اس کے لیے جی میں انتخاب کرتا ہوں openai.com کا openai.com کا انتخاب کرنے کے بعد جناب میں all the way bottom پہ گیا chat gpt3 کی پہ کلک کیا میں نے chat gpt3 کلک کرنے کے بعد سر میں نے try chat gpt3 اور یہاں پہ یہ تھوڑے سا background noise ہے ایکشلی ساتھ والے گھر میں تھوڑا شور ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے تو اس لیے ہو رہا ہے تو کوپی رائٹنگ فور ویب سائٹ اینڈ ای میل اینڈ سیلز لیٹر ٹھیک ہے جی یہ میں نے سرچ کیا کوپی رائٹنگ is the act of content written for the purpose اور وہ پوری بات بتا رہا ہے ای میل مارکٹنگ سیلز لیٹر are competent اور اوفیر آل افیکٹیف یہ سارے ایسی او کے کی ورڈ اس کے اندر اس نے آلٹومیٹکی انگلیوڈ کر دی ہے میں آپ کو صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ویب کے کیس میں یہ نہیں ہوتا آپ کی کوپی pleasureized free ہو سکتی ہے پر وہ AI pleasureized ہوگی انٹرنیٹ پہ ایسا content نہیں ہے لیکن وہ AI generated ہے اس کا اندر کہ AI ایسا 100% AI generated content اور AI ایسا content کسی اور کو بھی دے سکتا ہے مختلف طریقے سے اور گوگل کا الگولیٹر میں اتنا تیز ہو گیا کہ وہ پکڑ لیتا ہے فائیور میں ایک گیمبل کھیلاؤ اور یہ گیمبل اگر آپ کے کام آگی مسال کے طور پر کریئے چل گیا اور گل ودگی مختارہ تو کوئی حرج نہیں ہے آپ بھی اس کا استعمال کر لیں میں ابھی گیمبل ذرا کھیلاؤ دورا سا ٹھیک ہے جی اور وہ یہ پورا میں نے اس کو بتا دیا ہے copywriting is an act of creating writing and a purpose and this can include this means conducting through اب یہاں پہ مجھے اپنی بھی تو بات کرنی ہے نا میں ایز ایٹس تو نہیں کر سکتا here's I can help you with I think this this makes a lot of sense here right اوپر تھوڑی مجھے اپنی تعریف کرنی ہے ابھی کیورڈ جو ہیں ایک ہزار ایک سو چھانوے ہو گئے بارہ سو کی ٹوٹل ability ہے میرے پاس ٹھیک ہے جی پہلا والا پارٹ جو ہے یہ میں تھوڑا summarize کر دیتا ہوں تاکہ میں اپنا پارٹ پولا کر لوں اور ایک ہزار دو سو کریکٹر کے بیچ میں محروم here's I can help you with here's what I do اب زائرہ میں ان کا کیورڈ تو نہیں آزے دو سوٹھاؤں گا بھائی here's what I do email copywriting right کیورڈ دالوں اس کے اندر sales copywriting بھی میرا main title تھا ad copywriting website copywriting sales letter copywriting warren buffett here's what I do کو میں بولڈ کر رہوں سر اور یہ جو نیچے چار میں نے bullet point مارے ہیں اس کو میں italic کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو سکھانے کے لیے کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا یہ صحیح چلے گا کہ نہیں چلے گا پھر اللہ میں اس کو یہی پہ روک رہا ہوں اور what I'm gonna do is I'm gonna click on the fact section اور fact section کو populate کرنا بہت ضروری ہے میرے اپنیٹ نے کیا ہوگا اپنیٹ کو دیکھتا ہوں اگر میں کہ انہوں نے کیا ہو ہے تو مجھے معلوم پڑتا ہے کہ انہوں نے کوئی نہیں کیا what makes you copy writing convert so well اپنے experience کی بات کریں I think this is a very why should I hire you I میں call بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں اس کو دیکھو میں نے select کیا right click کیا میں command رکھی control w یہ open ہو جائے world tune world world tune editor میں آپ جائیں world tune editor ایک نئی اپ میں open ہوتا ہے لیکن خود نہیں کھلا highlight کرنے پر ایسے کھل جاتا ہے مجھے لگتا کہ computer restart مانگ رہا ہے میرا یا شاید میں اس کو exhaust کر چک ہوں میں نے یہ paste کیا جی آہ اس کے جو content کو نا جی finally says یہ copy کر رہا میں اس کو اس content کو میں control A سے highlight کیا اس کے بعد rewrite کر رہا اور یہ مجھے مختلف options دے گا lastly sales letter are important part of copy writing copy writing to sale simple summarized version اس کا paid version ہو جائے نا تو یہ آپ کو پورا کا پورا content at length change کرنے کی ability دیتا ہے ٹھیک نیچے میں fact بتا with over two decades of combined experience in internet marketing freelancing i have been offering copy writing services to my clients all over the world i have experienced of working with telcos yeah telcos pharmaceutical pharma and sports sports segments I write copy that persuades and compels a call to action that persuades and compels a call experience with marketing ach ایک بات بتا اس کو میں کنٹرول سی کیا میں جا رہا ہوں world tune پہ اس کو میں ڈلیٹ کرتا ہوں یہ دیکھنا کنٹرول ہے اس کو رائٹ کلک کیا اس کو اوپر ری ری رائٹ لکھا ہو ہے ابھی آپ دیکھیں کہ کرتا کیا ہے میرے ساتھ over the past two decades have provided copy writing services to clients all over the world combined internet marketing and freelancing experience ٹھیک اس اس نے کہا تک یہ چینج کیا یہاں تک کیا تو میں ابھی اس کو ایسی کر لیتا ہوں پہلا paragraph اٹھایا rewrite کیا اب اس کو میں refresh کر لہا ہوں یہ refresh ہو گیا پھر i have experience for telcos اس کو rewrite کرتا ہوں my experience includes ڈلاؤ جی انگریز بن گیا لو چنگا بلا انگریز بن گیا اور دسو دیکھا آپ نے میں نے لکھا اس کو rewrite کیا word تین زندہ بعد یہ جو computer rated software نے آپ کی زندگی آسان کرنے کے لئے بنے ایڈ کر دیا سوال بھائی نہیں بہت ہے سوال save and continue اب save and continue کرنے کے بعد میری جو ہے وہ سوال آت پوش رہی get all information you need from your buyers سوال آج تک مجھے سمجھ نہیں لگ میں پوش تو لیتا ہوں how do you make a living what are who are you and what do you do what is the nature of your business can you tell me about your business ہم لوگ جب تک یہ استعمال نہیں نہ کریں گے technology added program مسئلہ نہیں حق ہوگا یہ دیکھو کئی سے بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ میں native english speaker نہیں ہوں safe کیا جی اب یہاں پہ جو چھوٹی موٹی جو images images کی بات ہوتی ہے اس پہ بھی competitor کو assess کرنا بہت ضروری ہے یہ میں سیدھا جاتا ہوں اور جا کے اپنی تصویر کے ساتھ لکھتا ہوں اور نیچے لکھتا ہوں پروفیشنل کوپی رائٹر یہ لیں یہ پتہ لگا کہ میری گگ کا سائز کیا ہے تو مجھے چیک کرنا ہے وہ کہتا جی پانچ سو پچاس پائے تین سو ستر میں اس کو ایکویشن میں سیون فیفٹی بائی فائی سیونٹی کر دیتا ہوں کیونکہ لازٹ ٹائم بھی مجھے یاد آرہا ہے کچھ ایسا مسئلہ ہوا تھا سات سو بارہ بائی چار سو تیس یہ 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 پرانا کوئی انفرمیشن ہے جو سر فٹس راب ہوئی ہوئی ہے یہ اس در میں امیج دالنا اپنا آپ کوئی کرنا اور اس کے بعد اسلام علیکم گگ پبلش اور اس کو پھر شیئر شور کرنے کا معاملہ وہ تب کتاب دیکھی جائے یہ لیں جناب یہ میں اس کو پکچر لگائی پکچر لگانے کے بعد تھری ڈاٹس پہ کلک کیا اس کے بعد سٹ امیج بیک گراؤنڈ یہ میرا بیک گراؤنڈ میں چلا گیا امیج اب یہاں پہ میں ایک جاتا ہوں ایلیمنٹ میں میں ایک بکسہ چوز کرنا ہے اور اس بکسے کا رنگ جو ہے وہ میں لائٹ لوٹ کر دوں تا کہ کوئی رولش ہو لانا پہ اور جناب علی معاملہ بھی حل ہو جائے یہ یہ ٹھیک ہے جی سر کوئی مسئلہ نہیں پریشان دو لیف سائٹ میں جی ٹیکس کا ایریا یہاں پہ پہلے میں لکھ لیتا ہوں سیلز کابی رائٹنگ ٹھیک ہے اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ میں نے تھوڑا سا ذرا بڑا کرنا ہے اس کو اس کو میں ایسے بڑا کرتا ہوں کہ میں یہاں سے اس کو ایکس پینڈ کر دیتا ہوں یا اس کا فونٹ سائز چھوٹا کر دیتا ہوں فٹنگ ان فٹنگ ان ان ای تنگ وی اگر گوڈ یہ سیلز کابی رائٹنگ اس کو چھوٹا گیا لونلی ٹونز ٹائپ پروگرام کو لائٹر ورزن پر کابی رائٹنگ یہ معاملہ سیٹ دوسرا جناب علی کوئی اور مناسب سا فونٹ سلیک کر لیتے ہیں اور اس کے تین چار ویرییشن لکھ دیں گے پہلے ان گروپ کر لیتے ہیں نیچلہ والا پارٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں میں چھوٹا جی اور دیکھ لیتے ہیں اس کو کیا کیا لکھ رہے ہیں میں لکھ رہے ہیں وہی باتیں ساری ایمیل کوپی رائٹنگ اس کو میں ایکسپینڈ کروں گا سب فٹن ہو جائے گا اور ایک ہی پوائنٹ پہ ایک ہی لینٹ پہ یہ سب آ جائے گا ایمیل کوپی رائٹنگ ایک ہو گیا کنٹرول سی ہوگی تیسرا اللہ اب گا بھلا کرے ویب سائٹ کوپی رائٹنگ ہوگی ویب بہت ہوتا ہے سمجھ گیا اگلا تو یہ تین چیز ہوگی تو بڑی چی بات ہے یہ تین چیز ہوگی ان تین وں نہیں کرنا اچھا بھائی اس طرح تو نہیں ہو رہا میں ادھر ساروں کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ پر کدھر ہے کوئی الائیمنٹ ٹائپ پوزیشن تو پوزیشن ہوتی الائیمنٹ ہوتی تم لوگ مجھے بتانی رہے گئی کیا کر رہے یا استاد کو اتنے لوگوں کے ساتھ شرمندہ کر رہے اچھا جی سر کریئے میں کلر کا انتخاب کچھ تھوڑا مناسب کر لیتے ہیں یہاں پہ جو کہ اچھا بھی لگے اور آئی کیچی بھی ہو تو نہیں کر میرے دوست کو بولڈ کا کھتا ہے یہ ٹھیک ریڈ میبی یا ریڈ لے کے چلتے سر نوٹ مائی کلر بٹ چلیں سر ریڈ کر لیتے ہیں اس کو آپ کی خاطر آپ خوش ہے یہ بڑا کر دیا اس کو اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ پارٹ ادھر کھیں اس کو پوزیشن کر لیتے ہیں یہ میرا ایمیج بن گیا یاد رہے اس ایمیج کا نام سیلز کاپی رائٹنگ ہی ہوگا تو اوپر میں لکھا سیلز کاپی رائٹنگ ٹھیک صبر کر لیں مجھے پتہ تھوڑی لمبی ہوگی ہے ویڈیو لیکن آپ ہی کی خاطر میں یہ کام کروں میں ابھی انسٹیٹیوٹ سے ہوں اور آپ کے میسیج جتنے بھرے پڑے ہیں کہ سر آپ پلیز اس کو سکھا دیں یہ آپ ہی کی خاطر ہو رہا ہے جو اپنی گک پہ یہاں پہ میں براوس کر میرے ڈانلوڈ کے دون لڈ کا فلڈر سیئرس کوپی رائٹنگ یہ دیکھ سائز ٹھیک ہے سیئرس کوپس اتنا ہی بہت اثر یہاں میں میں ویڈیو بھی دال سکتا ہوں اپنی ویڈیو اگر میں بات کروں امیجن میں ایک ویڈیو کروں اور اس پہ میں ان کی اٹنشن رہن کے جناب میں کوپی رائٹر ہوں اور مجھے یہ کام آتا ہے یہ بھی سیکھنے 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 بھائی صاحب یہ میرا کیمرہ سٹ اپ مائک میں اس کا وائرلس لگا لیا اب میں اس میں انگلیش کی ایک ویڈیو میرا بے بے با بہر مائنم هلو میم میم is Hisham Sarwar ویڈیو ویڈیو مائنم بے دیاری بگو دیاری ویڈیو ویڈیو با دیاری کمیز بہر دیاری بیش بے بیش ویڈیو ای ویڈیو how to persuade a reader to take an action that's where copywriting comes into equation if you are interested in learning more about what I do I'm just a message away let's get in touch and converse still waiting take an action still waiting take an action so میرا یہ مقصد کیوں تھا بولنے کا میرا یہ مقصد بولنے کا تھا کہ میں اس کو بتانا جانا تھا کہ انگلیش کی جو میری فراوانی ہے میری فلوینسی ہے وہ copywriting میں depict کرتی ہے ایک بات it could go against me as well but ہمیشہ سے risk لینے کا آدھی ہوں تو اسی بات میں نے بولی I know how to persuade readers so that they can take an action persuasion copywriter کا کام ہے convince کرنا persuade کرنا کہ بھائی فیصلہ لے لو convince کرنا اب میں اس کو upload کرنے لگا ہوں واپس سکرین پہ آپ آجیں تو جناب ویڈیو جو ہے وہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر لی ہے ہمیں یہاں پہ جانا ہوں browse browse پہ جانے کے بعد میں گیا جناب ویڈیو پہ اور دیکھیں اس کا نام بھی sales copywriting وہی نام اکھا رہا ہے اب یہاں پہ دو چیزیں آپ نے ذرا غور میں کرنی ہیں اور وہی ہے tags والا part یہ tags والا part بڑا ضروری ہوتا ہے یہ کیونکہ sales copywriting آپ bot کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں email copy writing website copywriting بس یہ دیں گے خالی copywriting بھی کر لیے میں سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے tags create ہوگے ہم میں اس ویڈیو کو open کر رہا ہوں یہ ویڈیو یہاں پہ upload ہو رہی ہے loading as we speak ٹکمہ کا کیس کرنا تھا good to go جی اب میں نے اپنے آپ کو زیادہ chances دے دی میں نے thumbnail بھی دے دی اپنے آپ کو ساتھ ایک ازت ویڈیو بھی دے دی ہے یہ اس کو ریویو کریں گے اور جب ریویو کریں گے دیکھی جائے گی اپنی گیگ میں وقت ڈاکومنٹس بھی دال سکتا کوئی پی ڈی اف کوئی اینیتنگ about what i do save and continue اچھا جی اب وہ کہتا ہے you need to complete the following requirements to start selling and that is english skills test لیکن thank you for completing test بھائی تو پہلی دے چکے last ویڈیو میں live ویڈیو میں publish gig جی میری gig publish ہو گیا ہے اب یہاں پہ دیکھو جب gig publish ہوئی تھی یہ خود آپ کو option دیتا ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں ہر جگہ میں میں اس کو گروپ وغیرہ میں آپ کو دکھا دوں گا تھا کہ آپ بھی ایک ویڈیو دیکھ لیں میں ادھر بھی رکھ دیتا ہوں ہر جگہ پہ رکھ دیتا ہوں جب بھی ریور جب بھی ڈسکرپشن اس طرح گگ بناتے ہیں ایک نیش کا انتخاب کر لو اس کا انتخاب سات گگز بنا دو میں نے ڈیجنل مارکٹنگ کا انتخاب کیا اس میں کوپی رائٹنگ آئی گی اس میں اس میں جناب ایڈ پس ہوں گے گوگل فیس بوک اس میں جناب اکاونٹس کرییشن ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے اس میں سوشل میڈیا منیجمنٹ ہو سکتی ہے اس میں جناب علی گیس پسٹنگ ہو سکتی ہے اس میں سی او ہو سکتی ہے سب گگ بناتے ہیں لکھ فرورد تا سی ایڈ نیش ویڈیا تاکی